میرے پاس یہاں پہ ایتھیریم یو ایس ڈیٹی کا ٹریڈنگ پیئر ہے 15 منٹس کا ٹائم فریم لگایا ہو گا ہے اور جہاں سے میں اپنی ٹریڈز لینا سٹارٹ کر رہا ہوں یہ ہے 27 اپریل اور 27 اپریل سے لے کر 15 مئی جو کہ آج کی ریڈ بنتی ہے وہاں تک ہم اس شارٹ کو چلائیں گے کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے یہاں کوئی بھی بیچ سے جو ہے ایک سلیکٹیو ایریاں نہیں لیا ہے کہ میں آپ کو ایکزیک ٹریڈز دیکھوں مگر یہ کہ 27 اپریل سے لے کر 15 مئی تاک ہم کتنی بائی اور سیل اپنی سٹیٹیگی کے مطابق کیش کرنے والے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے اور جیسے کہ آپ لوگیں میری ویڈیو کا تھامنیل دیکھا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ایسے پلیٹفارم کے والے سے بات کرنے والوں کہ جہاں پہ ہمیں ایزیسٹ کرپٹو ایرڈروپس ملتے ہیں اور 1000% ریل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہوتے ہیں اور ریوارڈ بھی جو ہے بہتر مل جاتا ہے تو اگر آپ لوگ سب سے پہلے یہاں پہ دیکھو 2 ڈیفرنڈ موونگ ایوریجز کو کروس ہوا یہاں پہ پر پرائس ہے 3127 اور یہاں سے لے کر ہماری یہ بائی گئی ہے 3337 تاک اور پھر ہمیں یہاں پہ سیل کو کروس ملا 3300 پہ اور یہ ہماری سیل جو ہے کنٹینیو رہی ہے 2922 تاک اب یہ جو ایریا ہے یہ والا ہمارے سٹاپ لاؤس کو ہٹ کرواتا ہے آپ کو ان چیزوں سے کیسے بچنا ہے ہم اس پہ بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے ہم یہاں پہ چھوٹی سی بائی دیکھ گئے ہیں ہمیں یہاں پہ بائی کو کروس ملا 2932 پہ پھر سے ہمیں یہاں پہ بائی کو کروس ملا افورڈ کروس ہے اور یہ جو ہماری بائی ہے یہ گئی ہے تقریبا 3180 ڈالر تک اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سیل کو کروس ملا تب یہاں پہ پرائیس ہے 3154 اور اگر آپ دیکھو تو یہ ہماری جو سیل ہے یہاں تک گئی ہے پرائیس ہوا 2933 جیسے کہ میں نے بولا کہ ہمیں شارٹ کو 15 مہی تک لے کر جائیں گے تو ہم ہاں جا کر آپ کو دکھاتا ہوں پھر سے ہمیں ایک بائی کو کروس ملا پرائیس تھی 2985 اور یہاں پہ جا کے سیل کا کروس ملا پرائیس تھی 3338 ایک چھوٹی بائی ملی کوئی اٹنشن نہیں ہے یہاں پہ ہمیں پھر سے سیل کا کروس ملا 3000 ڈالرز کے قریب قریب اور اگر آپ لوگ دیکھو تو یہ سیل ہماری یہاں تک آئی ہے 2917 تک اس کے بعد پھر سے یہ سیل ابھی بھی کنٹی نیو ہے اب بیچ میں جو تھوڑے سے غلط کروسیز آتے ہیں ہون کروسیز آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے ہم اس پہ بات کریں گے مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو آج ہی اس ویڈیو کا جو مین تھیم ہے اس پہ بات کرتے ہیں میں ہوں اس وقت میں بائی بٹ ایکچینج پہ اور وہیں پہ رہتے ہوئے میں نے آپ لوگوں کو یہ اپنی بائی اور جو سیل ہے دکھائی ہے اب یہی پہ رہتے ہوئے آپ لوگوں کے ٹریڈ کا آپشن ملتا ہے آپ یہاں پہ آوگے نیچے آ کر سپورٹ ایکس کا آپشن ملتا ہے یہاں پہ آوگے ایڈروپ ہنڈ کا آپشن ملتا ہے اس پہ کلک کروگے تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے آپ کو ایسے بہت سے پلیٹ فرم نظر آتے ہیں جو کہ ایڈروپس دینے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہاں پہ سکیم ہونے کے چانسیز بھی ہوتے ہیں کچھ ایڈروپس ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارا والٹ ہیک ہو جاتا ہے مگر جتنے بھی ایڈروپس آپ لوگوں کو ایکسچینجز بھی ملتے ہیں یا کوئن مارکٹ کیپ پہ ملتے ہیں وہاں پہ سکیم ہونے کے جو چانسیز ہیں وہ 0.1 پرسنٹ تک ہوتے ہیں کیونکہ تمام کے تمام ویریفائیڈ جو ایڈروپس ہوتے ہیں ایکسچینجز پہ آتے ہیں کوئن مارکٹ کیپ کی میں کوئی گارنٹی نہیں لیتا ہوں گارنٹی تو میں ایکسچینجز کی بھی نہیں لے سکتا ہوں مگر کہنے کا یہ مطلب کہ ان تمام پلیٹ فارمز میں اگر کوئی ریلائیبل پلیٹ فارم ہے تو وہ ایکسچینجز ہوتی ہیں اور ان ایکسچینجز میں ابھی فیلحال میرے پاس میں یہ بائی بیٹ ہے اگر کسی اور ایکسچینجز پہ بھی مجھے ایسی چیزیں بہتر طریقے سے نظر آئیں تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اب اگر آپ لوگ یہاں پہ آؤ تو یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے وینم نیٹورک کا جو ایڈروپ ہے وہ کر رہے ہیں پچاس لوگ ٹوکنز دے رہے ہیں اور اس ایونٹ کے انڈونے میں ایکیس دن رہے چکے ہیں سیکنڈ ایڈروپ یہاں پہ موڈ والوں کی طرف سے ہے اس کے انڈونے میں فیفٹین دیز رہے چکے ہیں کم اینو کمینو کے نیم سے یہ پروجیکٹ ہے اس ایڈروپ کے انڈونے میں تھرٹین دیز رہے چکے ہیں اب یہاں پہ آپ لوگوں کو کیا ٹیسٹ نیٹ کی طرح کوئی بہت مشکل ٹاسک کرنے ہوتے ہیں بلکل بھی نہیں آپ لوگوں کو یہاں پہ صرف اور صرف سوشل ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں جیسا کہ جوائن آؤ پہ کلک کریں گے مگر اس سے پہلے آپ لوگوں کا بائی بیٹ ایکچینج پہ ایک آکاؤن کیریٹ ہونا چاہیے کے وائس ہی آپ لوگوں کی ہنڈر پرسنٹ مکمل ہونی چاہیے اب یہاں بھی آقابیو کہتا ہے کہ آپ کو بائی بیٹ ایکچینج کا جو ٹویٹر ایک آکاؤنٹ ہے اسے فالو کرنا ہے وینم فانڈیشن جو کہ ایڈروپ دے رہی ہیں ان کے ٹویٹر کو فالو کرنا ہے ری پوسٹ کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو جہاں پہ تین سو پچاس وینم یا ہنڈرڈ یو ایس ڈیٹی ڈیپاؤزٹ کرنے ہیں یہاں پہ سوڑی سو لجن ہو جاتی ہے کہ یار میں ڈیپاؤزٹ کیوں کروں مگر یہ جو آپ کی کرنسی ہوتی ہے آپ کا جو یو ایس ڈیٹی ہوتا ہے آپ کا جو ایس ڈیٹ کو ویڈروپ کر سکتے ہیں آخرین کا ٹاسک ہے کہ آپ جو ایڈروپ یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کریں گے سیم ایڈروپ کا آپ کو یہاں پہ آ کر ٹریڈ کرنا ہے وہ ٹریڈ اپ سپورٹ میں بھی کر سکتی ہیں فیچر میں بھی کر سکتی ہیں ایک سے دو ٹریڈ کرتے ہیں تو آپ لوگ ایڈروپ کے لیے الیجیبل ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو ملیں گے ہنڈرڈ وینم اگر آپ لوگ اپنا ریفرن لنگ آگے کسی کے ساتھ میں شیئر کرتے ہیں تب آپ لوگوں کو یہاں سے کچھ ایکسٹر وینم بھی مل سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کے ساتھ میں ان کے ایک دوسرے ایمنٹ شیئر کرتا ہوں سو دیٹ ہمیں اس چیز کو ذرا اچھے سے سمجھ سکیں سیکنڈ ایڈروپ ہے موٹ جوائن آبا کلک کرتے ہیں یہاں پہ پہ آپ لوگ دیکھو تو ہمیں سیم ٹاسک بتا رہا ہے ٹویٹر پہ جا کر انہیں جوائن کرنا ہے ری پوسٹ کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ 200 موٹ یا پھر 100 USDT آپ لوگوں کو ڈیپاؤزٹ کرنا ہے اور سیم اماؤنٹ کو آپ لوگوں کو ٹریڈ کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں کو یہاں پہ ملیں گے 350 موٹ اسی طریقہ کار سے یہاں پہ ملٹیپل ائر ڈروپس آتے رہتے ہیں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ تمام ائر ڈروپس آپ لوگوں کو ساتھ میں شیئر کرتا رہوں جتنے بھی ٹیسٹ نیٹس کے ائر ڈروپس آتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے ٹیلگرام چینل سے ملیں گے ٹیلگرام کا جو لنک ہے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کی ڈسکرپٹیاں سے مل جائے گا یہاں پہ ہم آپ لوگوں کے لیے بے شمار ٹیسٹ نیٹ ائر ڈروپس لے کر آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ واقعی میں ایک ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار ایمن پانچ پچ ہزار ڈالرز تک بھی پروفٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپ کو ائر ڈروپ نہیں لے گا اس کی مانٹ سوڑی سے کم ہوتی ہے پچاس ڈالرز سو ڈالرز تک ہوتی ہے تو اس کا لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا یا پھر آپ لوگ سمپل اپنے بائی بیٹ ایسچینج بھی آئیں گے اور جو آپ لوگوں کو انہیں ٹریڈ میں آکا سپوٹ ایکس کا بتایا ہے یہاں سے کر سکتے ہیں اگر بائی بیٹ ایک آکان نہیں بنا ہوا ہے تو لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اور اگر ابھی ہم بات کرتے ہیں آج کی سٹیٹنگ سٹیٹیجی کا حوالے سے تو چارٹ تو میں بھئی آپ لوگوں کو آلیڈی دکھا چکا ہوں اس کی سٹیٹیجی کیا ہے کہ جیسے ہی آپ لوگوں کو پرائیس ایکشن ان دونوں مومنگ ایورجز کے نیچے ملتا ہے آپ کو یہاں پہ کراس ملتا ہے تو آپ لوگوں نے سیل لینا ہے اور اگر آپ لوگوں کو یہی کراس جو ہے اپورڈ ملتا ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپورڈ ملا اس کینل میں آکر آپ نے اپنی ٹریڈ لی اور ایگزٹ جو ہیں آپ لوگ چاہیں ٹاپ پہ بھی رہتے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میں کوئی سیکنڈ پروف ہے یا پھر آپ لوگ کراس ٹو کراس چل سکتے ہیں اب ہمارے پاس میں دو چیزیں رہ چکی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میں نے ٹو ڈیفرنٹ مومنگ ایمجز لگائی ہوئی ہیں ان کی لیند کیا ہے اور باقی یہاں پہ ہمیں یہ جو تھوڑے سے رانگ کراسز ملیں گے ان کراسز آپ لوگوں نے کیسے بچنا ہے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگ اپنے ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے جیسے کہ میں بائی بٹ کے اوپر آیا ہوا ہوں پھر یہاں پہ رہتے ہوئے آپ لوگوں کو ٹریڈنگ یو کے ایک آپشن ملتا ہے آپ ٹریڈنگ یو پھر سے آپ اس کے وقت کلک کریں گے آپ کے پاس ٹو ای 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 ایز آ جائیں گی پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں اپنے چارٹ کو اس شدہ سے تھوڑا سا بڑا کر لیجیے اپنی ایک ای 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 پہ کلک کریں انپورٹس میں آ جائیں اس کی لیند فٹی کر دیں کلر وغیرہ جو آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں آپ اپنی سیکنڈ ہی ایم اے پہ آئیں گے اور اس کی لینٹ آپ لوگ یہاں پہ کر دیں گے تھرٹی ان کے جو سورسیز ہیں وہ کلوز رہنے چاہیے اوکے پہ کلک کریں گے تو جیسی آپ کو اپورڈ کراس ملے گا آپ بائی لیں گے اور جب آپ لوگوں کو ڈانورڈ کراس ملے گا تو آپ لوگ سیل لیں گے اب ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے یہ جو فیٹ یہاں پہ کراسیز ہیں انہیں ہم کیسے اگنور کریں گے بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگ واپس انڈیکیٹرز میں آ جائیں گے ریلیٹیو سٹرنڈ انڈیکس اس پہ آ جائیں گے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اور اس کی جو سٹائل ہے یہاں پہ آ کر آپ اسے سکسٹی کریں گے اسے آپ لوگ یہاں پہ فوٹی کریں گے ہمارا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ ففٹی ہی رہے گا انپورٹس میں آ جائیں گے اوکے بھی کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ لیجئے اس کا جو اپر بینڈ ہے وہ سکسٹی کا ہے جو لور بینڈ ہے وہ ہے فوٹی کا وہ جو سینٹرل بینڈ ہے یہ ہے ففٹی کا اب یہاں پہ سمجھ لیجئے اگر آپ کو یہاں پہ ایک بائی کا سگنل ملتا ہے تو آپ لوگ بائی میں تب ہی بیٹھیں گے اگر آپ لوگوں کی اس ہیریہ میں جو بائی ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں نے بائی میں تب ہی بیٹھنا ہے جب آپ لوگوں کا آر ایس سائی یا تو ففٹی لائن سے اباو ہو اور اس کا جو اپر بینڈ ہے سکسٹی اس سے ڈاؤن ہو مطلب یہ کہ ففٹی اور سکسٹی کے بیج بیج میں ہو تب ہی آپ لوگوں نے بائی میں آنا ہے اگر آپ لوگ اس ہیریہ میں دیکھو تو یہ اوور بارڈ ایریا میں جا چکا ہے سکسٹی کو کروس کر چکا ہے ہم ہی سبائے میں نہیں آئیں گے اگر آپ لوگ اس ہیریہ میں دیکھو تو ہمیں یہاں پہ پھر سے ایک سیل کو کروس ملا مگر ہم سیل کے کروس میں نہیں جائیں گے اس کی ریزن کیا ہے اس کا یہ جو لیول ہے یہ 50 سا بھی نیچے نہیں آیا ہے اور اگر یہ لیول اوور سولڈ ایریا میں آ جاتا ہے اس شگہ پہ تو ہم تب بھی سیل میں نہیں بیٹھیں گے موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں بائے کے لیے آپ لوگوں نے 50 سے 60 کے بیچ میں رہنا ہے تب بائے لیں گے اور سیل کے لیے آپ لوگوں نے 50 سے 40 کے بیچ میں رہنا ہے تب سیل لیں گے اگر اوور باٹ یا اوور سولڈ ایریا ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے سیل نہیں لینی ہے تو اس ٹریڈنگ سٹرٹیجی میں کسی بھی قسم کا کنفیجن آئے جو میں نے آپ لوگوں سے ایرڈروپ پہ جو پلیٹفارم ڈسکس کیا ہے اس میں کسی بھی قسم کا کنفیجن آئے مجھے کومنٹ کریں اور اس ٹریڈنگ سٹرٹیجی کے حوالے سے میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بھی بنایا ہوئے جس کا لینک آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے گا اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے ہمیں کومنٹ کرتے لازمی بتائیں سو دیٹ ہم اسی طرح کی کچھ اور ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں تو ملتے ہیں نیس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے بہت شکریہ اللہ حافظ